عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو مولا 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 میری مولا 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 درادیں درادیں ہیں ماتے پہ مولا مرمت مقادر کی کردون مولا اسلام علیکم دوستو جہاں تاب حسین ایک دفعہ پھر اپنی گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ وہ کلام ہے یہ وہ اشاعر ہیں جو ہمیشہ مایوسی کے دلدل سے ہمیں دور رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دھرتی پر حوصلہ فراہم کرنا ہے دوستو انسانی فطرت ہے کہ وہ برے حالات و واقعات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے مگر ہمیں بارہا زندگی کے واقعات میں یہ سبق ملتا ہے کہ مایوس ہونے سے مسائل کا حل نہیں نکلتا میرا ماننا ہے کہ آپ کا دشمن ہی آپ کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ وار کر کے آپ کو وار کرنا بھی سکھاتا ہے اور وار سے بچنا بھی سکھاتا ہے یعنی اگر ہم اپنے گزشتہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں ایسے بہت سے اسادزہ نظر آئیں گے جو ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں جو ہمیں مشکل وقت سے گزارتے ہیں اور اس موقع پر وہ ہمارے لئے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہوتا ہے لیکن زندگی کے حالات و واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ اسادزہ جو ہم پہ سختی کیا کرتے تھے دراصل وہ سختی ہمارے فائدے ہی کے لئے تھی وہ سختی ہمیں صبر کرنا سکھاتی تھی ہمارے اسادزہ کی وہی محنت وہی سخت نزاجی آج ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ کام آتی ہے جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا آج بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے اور آج بھی ہمارے لئے ہمیشہ لے راہ بنیادی طور پہ ہمارا اکیلہ پن ہی ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے لہٰذا وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہمیشہ سہارے تلاش کرتا ہے ہمیشہ مدد کا خانہ رہتا ہے آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اگر وہ اس چیز کو محسوس کرے تو یقیناً اس کو نہ کبھی اکیلے پن کا احساس ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی زندگی کے کسی میدان میں نقصان اٹھائے گا اور نہ ہی ناکام ہوگا مایوسی ہمیشہ کمی کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص جو اپنے رب پر بلیو رکھتا ہو وہ کبھی بھی کسی قسم کی کمی محسوس نہیں کر سکتا اور استاد صرف وہ ہی نہیں ہوتا جو آپ کے تعلیمی ادارے میں آپ کو کچھ سکھائے استاد وہ بھی ہے جو آپ کو راہ چلتے اخلاقیات کا سبق دے جائے مثال کے طور پر راہ چلتے ہوئے آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے جھک کے ایک پتھر اٹھایا اور اس راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ایک کنارے پہ کر دیا وہ شخص بھی ہمارا استاد ہی ٹھہرا جس نے ہمیں اس اچھے کام کو کر کے دکھایا اور ہمیں عملی تربیت دی تاریخ اسلام کا متعلق کیا جائے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عمل کے ذریعے ہی لوگوں کی تربیت کی اور عمل کے ذریعے لوگوں کو بتایا اور ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مترادے تھے ہمارا رب ہم پہ ہر لمحے مہربان ہے آج ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں مایوسی کی پستیوں سے نکال کر امیت کی بلندیوں تک پہنچا سکے اللہ سے دعا ہے کہ وہ جلد کسی ایسے شخصیت کا نزول فرمائے جو ہمیں بحیثیت قوم اس دنیا میں ایک خاص مقام اور تشخص دلوا سکے اسی دعا کے ساتھ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال لکھیں گے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم